موسیقی 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 لیکن پھر بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں لوگ سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں آپ بتائیں کہ کیوں نہیں لے رہے لوگ سنجیدہ کیا وجہ ہے بس ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوگی اس لیے آپ نے بھی ماس نہیں لگایا آپ پانچ لوگوں میں کھڑے ہیں اور آپ سے بات کر رہے ہیں وہ تو یہی بات ہے آپ کو بھی پرواہ نہیں ہے اپنی جان کی نہیں پرواہ تو ہے لیکن بس بیتیاتی کر رہے ہیں بے تیاتی کیوں کر رہے ہیں بے تیاتی کیا ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے سب بند ہو جائے لوگ ڈاؤن لگ جائے کیونکہ آخری آپشن تو پھر یہی رہ جائے گا گورنمنٹ کے پاس اگر گورنمنٹ چاہتی ہے زیادہ کیجولیٹیز نہ ہو زیادہ آمباد نہ ہو تو پھر تو سب بند کرنا پڑے گا اگر لوگ اسی طرح سے بے تیاتی کرتے رہے بھائی احتیاط کرنے کا کسی کوش ہی نہیں ہے مہنگائی اتنی ہے تو کیا کریں مہنگائی کی وجہ سے احتیاط نہیں کر رہے ہیں سامنے رہے کہ یہ کیا رہے ہیں آپ بھی کر لیے بعد کچھ نہیں ہوتا جو بتائیں ماس کیوں نہیں پہنا ہو کبچ آپ دھا دیو میں بس ہم نے آپ کو کوئی اور تھوڑی کوش کریں بھائی مارک سے پاس ہے لیکن وہ بسیل ہے تو کارا کہ اب مارکٹ میں آیا ہے تو چلو مارکٹ میں ہے پچانتے لوگ جانتے ہیں دیکھیں گے پتا چلیں گا ہاں جی اس لیے ہماری عوام ایسے اگنور کر کے بٹھی وجہ سے کبھی تھا ہی نہیں کیا وجہ کیا ہے بھائی وہ اسی لیے کہ دیکھو سات ماہ لوگوں نے بند ہی طرح کر رہے ہیں کاروبار بھی سارا خراب ہوا ہے ہر چیز خراب ہوئی ہے وہ اگر تیاد نہیں کریں گے تو بند کرنا پڑے گا مجبورت یہ تو ہے لیکن تیاد کریں گے تو سب چل سا لے گا چاہیے کہ سارا تیاد کر لیتے ہیں میرے کہنے پہ کسی کہنے پہ یہ بتا دیں جی کسی کہنے پہ تیاد کیوں کرتے ہیں ویسے کیوں نہیں کرتے نہیں سر ویسے بھی کرنی چاہیے ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ کا ساتھ ہیں اس معاملے میں چاہیے کہ ہم خود اگر اتیاد بھی کریں کہ تو اکیلی گورنمنٹ تو نہیں اس کا کوئی حال لکھا سکتے سب سے پہلے ہمیں چاہیے یہ ماسک استعمال کریں سلٹائزر یوز کریں ہم ریکلرلی تو یہ ہی بہتر آنے سے بھی ہمیں دیکھے لیکن خود سے بھی ذمہ داری کو ہونی چاہیے نا اگر کئی ضروری نہیں ہے کہ کیمرہ آئے گا تو ساتھ ہی ماسک لگا لیں خود سے بھی ایک ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اپنے لئے افاظت کرنی ہے نا اپنے گھر والوں کے اپنے دوستوں کی افاظت کرنی ہے سر زہر اشروعات خود اپنی ذات سے ہی کرنی پڑتی ہے جب ہر بندہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا تو بہتر طریقے سے ہم کرونا چلے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی آگے چلتے ہیں مزید بھی یہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں یار میں نے ماسک کیوں لگایا کیا وجہ ہے کرونا کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے پتہ ہے آپ کو آپ نے نہیں لگایا میں گھر چھوڑا ہوں ماسک گھر چھوڑا ہے کیوں بس جلدی جلدی یہ موٹسیکل بھی گھر چھوڑ آتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماسک پہنے سے آپ مکمل محفوظ رہیں گے لیکن جس ساتھ تک رہ سکیں اتنے تو کرنا چاہیے آپ بتائیں جی آپ نے بھی لگایا وہ کہہ رہے ہیں صحیح بات لیکن لگایا نہیں ماسک بات جی گلتی ہوگی ٹھیک ہے لگانا چاہیے لگانا چاہیے لگانا چاہیے کچھ مزید لوگ بھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے ان سے جانیں گے ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے سلام علیکم جی کیسے آپ سلام علیہ کا شکر میں بلکل ٹھیک ہوں جی یہ بتائیں ماسک نہیں پہن رہے آج کے لوگ کیا وجہ کیوں نہیں پہن رہے سر مارکس پہن پہن کے نا درد ہونا شروع ہو جاتے یہ چیزیں ٹھیک ہیں جس کی وجہ سے اب تو ایسے بھی کرونا ختم ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے کس نے بتایا آپ کو بس وام سے ہی پتا جا رہا ہمیں ختم ہو گیا ہے پہلے بھی دیکھا بھی نہیں کرونا سین ہی نہیں دیکھا کبھی اچھا اچھا کیسے دیکھتے کیسے آگے بتاتے بیماری آتی ہے بتاتی ہے کہ ہمیں آگے ہوں گی نہیں آگے ہوں ریڈی میں بیمار ہو کے آئے اللہ کا شکر ہے اب تو تہندرست ہوں کس سے بیمار ہو رہے ہیں ویسے یہ جونسا آج کل موسم چینج ہوئے نسلہ دکام بخار پورا ہفتار چھٹیوں پہ تھا ماشاءاللہ کا شکر ہے صحیح ہو تو آئے ہم شوق پر آئے بیمار ہو کے واپس آگے سیکھا کچھ نہیں ہے سیکھا ہے پیانتا ہوں مارکس پیانتا ہوں لیکن درد ہوتی ہے اس لئے نہیں پیانتے بس آپ کو پتا ہی چوبیس گھنٹوں میں لاہور میں کرونا سے کتنی ڈیٹس ہوئی ہیں نئی آٹ آٹ ڈیٹس ہوئی ہیں اللہ با خیر کرے اللہ با خیر تو آپ کرے گا جب عوام بھی اپنا سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی خود سے بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کرے گی اس پر عمل کرنا چاہیے کرنا چاہیے لیکن خود نہیں کرنا ہمارے پاس ماسک یہ دیکھیں جی کتنے پیارے بھائی ہیں جیب میں ماسک رکھتے گھومتے ہیں جیب میں کیا باہر اسے ہوا لگ جاتی ہے بتاؤنا پہنتے کیوں نہیں لوگ ماسک کیوں نہیں پہن رہے احتیاط کیوں نہیں کرتے ہیں بس ہباس ہی ہو جاتی ہے اس لئے ہباس ہی ہو جاتی ہے بہت گرمی ہے موسم تو چینج ہو رہا ہے موسم چینج ہو رہا ہے بس ہماری اپنی ہی ہی نہیں چلے جی ٹھیک ہے جی سلام علیکو جی کیا آگل ہے جی میں ٹھیک آپ کیسے ہیں یار آپ نے بھی ماسک نہیں پہنا کیا وجہ ہے مجبوری سر ہے ادھر آ جیں تھوڑا ساتھ بہت ہے جب یہ بہت ہے جو مجبوری مجبوری میں ماسک نہیں پہنا ہو کیا مجبوری اس کے مجبوری ایسی کے مجبوری مجبوری بھی بھی خرچنے پڑتے ہیں ایک ماسک نی نی اب تو پانچ کا دس کا مل جاتا ہے کافی در پہلے لیا کے ساں کمپنی Luckily approach کامپنی بنی دیائی لمی念 بہت بہتے ہیں لیاں گئے نہیں پہلے بعد پہتے ہیں جنہوں بہت بات ہیں ڈایاaries کارونا ہے نیجی جو میں گئے کہ こورا سکتا ہے کہیں گے یہاں وطور گئے مسائی گئے لیاں نظر آراؤ گام خاص ریم نظر آئیے تو نبی کے دورگی چلتی آرہی ہے بس بس یہ پرونہ کا نام دیا جارہا ہے بیماری ہے بیماری ہے ہمارے کان ہنگر ہم نے بنائی ہی کان میں ڈالی ہی مارکس ٹالا ہے نہیں ہنگر ہے نہیں ہنگر سے یہ مارکس ٹالا ہے ہنگر سے ہنگر نہیں ہنگر ہے یہ میرے کان ہنگر ہے یہ ہنگر ہوگی مجھے گھر میں ایک بات بتاؤ مجھے ایک بات بتاؤ چہارہ کی کماری کنٹوں میں گھر میں کچھ سیزے ہیں ہماری کtsاتوں پڑیں گھر میں تصویل اند bilیات 24 کھنٹوں میں کنٹوں میں کچھ سیزا ہے کرونا دیکھ سیزے آیے اب چھوڑو 54 کھنٹوں میں کتنی کرونا سے دیائے کچھ ملوم نہیں 8 دیائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری ہے نہیں ڈاکٹر کہتے کرونا ہے میری باسوں نے میری باسوں نے میں اپنے بچے کے لئے اسپنے کے لئے میں خود گیا ہوں بمار ہو گئی تھا ڈاکٹر کیوں کہتے کرونا ہے؟ ڈاکٹر کہتے کہ یہاں کرونا ہے آج اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک 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 پھر رہا ہوں بہر سے میٹر سلیم ہے میں باغا فر رہا ہوں روڈ پہ تو آپ کو تو زیادہ اتحاد کرنی چاہیے آپ کو کس نے کہا کہ اس کو ایک دفعہ کرونا ہو گیا سے پھر نہیں ہو گا یہ سارے جھوٹ جھوٹ ہیں وہ کی چوروے سے مر گئے سر یہ پینٹ بنائی جا رہا ہے سر جی اللہ اللہ نگلی گئے یعنی یہ دنیا بھر میں کوئی کرونا ہے نہیں بس اہم ہی لوگ ایسی مر گئے ایسی چارجہ سر یہ ایدھر ڈاکٹر بھی مر گئے ایسی مر گئے ہمارے ملے مدار تو یہ ہے کہ اس میں کوئی کرونا ہے تو پورے گھر میں کوئی کرونا ہونا چاہیے جی 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 جز گھال گئے اس میں کوئی کرونا چاہیے بچہ کے ساتھ جپی ڈالی لڑ گیا پیار گیا اس میں بھی ہونا چاہیے آپ اتفاہ کرتے ہیں جن کی بات سے نہیں میں نے اتفاہ کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ہے کرونا کرونا ہے آپ کے کسی عزیز کو ہوا تھا کرونا ہوا نہیں لیکن دیکھا ہے ایسا پاکستان میں بھی ہے باہر ملکوں میں بھی ہوا ہے ایسا کیسیز آئے ہیں دنیا پریشان ہوگی دنیا بند ہو گئی ہر ملک بند ہو گیا کرونا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی زیادہ سے پہلے پہلے سے بزیزز جادہ سے پہلے آپ ٹھوڑے کم ہو گے یعنی آپ ماہنے آپ کو کوئی ساتھ ہوں حیثیات کیوں نہیں کر رہے ہیں احتیات کیوں نہیں کر رہے ہیں اسہ پی subtrable کیوں تو یہ ہے اسہ پی subtrable کی امام ملک کے ساتھ ہوں کسی اتفاہ کررہ رجز علیکم یہ ماہنے پہدار Brain میں یہ کہا ہے car이다 کے قیمرہ لغے rappاس یہ کہا ہے کہ وہ جیسے کیمروٹر 65 دن سے ماتوا ٹھتہ نے اسے کیونہ نہیں کہتے میں اسے آپ کو یہ جانeni کہا ہے ر آپ کو پتہ ہو کچھ يا رسول یا ایسی ہے کہ اچھا میں سارے دن سے ماتوا ٹا مرحبہ ٹھوسٹا مجھ سے کہ misery مرایکن ہے مگتی ہے یہ کیا ہے اس سے ماتوا الی جی سے بھی 따کر ہو اگر مجھlden ہوتی ہے انا stoked Everyday اگر یہاں جی کے بطلب میں اس میں تکوںydے سامولی گو جی, کیوں مجھے نہیں پہنے لوگ سب کچھ ہے اللہ پہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے سب کچھ مزید بھی لوگ ہمیں موجود ہیں سے بات کریں گے اور جانیں گے کیا وجہ ہے اتنی بے تیاتی عوام کی جانے سے کیوں کی جا رہی ہے جب کرونا کا خطرہ ابھی بھی سہر پر منڈا رہا ہے سب کچھ ہےiteit سے کیا ساری ہے شکر اللہ وہو میسے میک Finance کی جانے رہے کیا وجہ ہے شکری wiped وہ میں کوئی پینیا ہیںaa بہد شکریہ پنایاں اللہ جانے پیانی۔ اللہ جانے اللہ جانے کیا بات ہ تتاہی لا میرے پانی پینا کہ آپ کو معنی زند unreal آپ کیوں کہ جانے پر مائنے مہین ہوation کہ میں绕انہ��ربائی ٹھیک ہے اس لئے لیے نہیں پینگا professor اللہ nacional اللہ سے پہنے آہان نہیں ہمیں تو کہا جاتا ہے نا اتحاد علاج سے بہتر ہے اتحاد پھر کیوں نہیں کرتے ہم ہم چاہتے ہیں کہ علاج ہی کریں سدھا جا کے اللہ پاک خیر کرے اللہ پاک خیر کرے چلنج اللہ پاک ویسے واقعی خیر ہی کرے ہماری عوام کی جو اس وقت سنجید کی آپ بتائیں جی کیوں نہیں لوگ ماس پہن رہے ہاں جی کیوں نہیں پہنے ماس ہے ہی نہیں کچھ شکری نہیں لو کیا میں آت پہنے کیا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ کا طبقہ اللہ کا نام دو ابھی کچھ نیے اینی کرو نا بじ survivor سارے دیکھو ہوا یہ کیوں نہیں آپ کہے کہ رو نہیں نہیں باہر ہے denkیں ہمارے نہیں ہیں ہمارے نہیں آئی کرنےhe بہر ہے خرور جو سر لوگ میں قاM پہل باہر لوگ دوسرے ملکوں میں کان پہل پر ہے انڈیا میں تو چینہ پہل خلی ہے یں پھر پنجاب میں نہیں ہے پجاب خلی پھرا م Jab 12 بس ہے ہاں ہی ہے چیش خدمت سب کو پ verbal کر رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو یہ مجھے کرونا ہوتا ہے نقصان کس کا ہوگا حکومت کا یا آپ کا یا میرا ہمارا ہی ہوتا ہے ہمارا ہی ہوگا تو حکومت چاہے چلان کرے ہم ہمیں خود سے اپنی زمداری کا احساس کرتے ہوئے کہ ہم خود کو سہد کو کچھ نہ ہو ہمیں تو اس پر عمل کرنا چاہیے نا یعنی ایک چیز ہے اگر ہم بچ سکتے ہیں کچھ کر کے تو ہم کرنا چاہیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں نہیں تو آپ تو کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کرونا پنجاب میں ہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی نہیں پہنے تو ہم نے ہی نہیں پہنے کوئی بھی نہیں پہنے یہ تو بس دفتروں میں چلے ہیں آفیس میں آئے جا ہسپیٹر میں آئے میں دوسرے تیارت نہیں کرتے تو ہم کیوں کرتے ہیں وہاں پہن کے آتے ہیں کہتے ہیں پہن کے آؤ اب ان کو چاہیے مارکٹ میں بھی اعلان کریں کہ بھی ماسک پہن کے مارکٹ میں آئے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ جتنی ہماری تاجر برادری یہاں پہ تنظیمیں ہیں ان کو اپنے طور پہ بھی کردار ادا کرنا چاہیے لیکن ایک ہمارا اپنا بھی فرض ہے ایک ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ کوئی کہے گا آگے تو تب ہی ہم نے احتیاط کرنی ہے سر احتیاط تو کرنی چاہیے جی جی بلکل لازمی کرنی چاہیے تو کیوں نہیں کرتے آپ سر جی میں تو ابھی رکھ کے آئے ہوں نماز کے لیے جا رہا تھا ابھی میں نے مارکس اتارا ہے ابھی اتارا ہے مارکس اب ابھی آپ دکان سے نکل کے آئے ہیں مسجد ہی جا رہا ہوں سامنے رشوالی جگہ پہ جا رہے ہیں نا لیکن اللہ فضل کرے ایک نہ ہو کسی کو لیکن بزار سے گزر کے جانا ہے ٹھیک ہے احتیاط بہت ضروری اچھی چیز ہے لیکن اسٹرہ میں دکان پہ رکھ کے آئے ہوں مارکس یوز دکان پہ رکھ کے آئے چوری نہ ہو جائے نہیں نہیں ایسی ویسے کوئی باز نہیں مارکس کیا چوری ہوگی یا ٹونٹی روپیس کی کیا اکھات ہے؟ پہنے کے گھوم لیا کریں آگر آپ کی بات بہت ہے لیکن میں مسجد جاتا ہوں میں مسجد میں مارکس یوز نہیں کرتا مسجد آتے مسجد میں مارکس ٹھیک نہیں یوز کرتے سالیں کہ جی آپی بتا دیں مارکس کیوں نہیں پہنتے ہم سب سے کچھ رہے ہیں پہنا چاہیے پہنا چاہیے آپ بتائے جی اچھے کون نہیں پہنتا پرائم منیسٹر مادہ نہیں پہنے عمران خان صاحب خود نہیں پہنے وہ تو بس ایسے کرتا ہے اچھا اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ٹھیک ہے بس میں بھی یہ کہوں گا جب وہ پہنے گا میں بھی کہنے نہیں تو آپ کو کچھ ہوگا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن یہ تو بتا دے نا نہیں خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے ٹائم دھوڑا ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے خان صاحب نے نہیں پہنا تھا اس لیے میں نے نہیں پہنا تھا میں خان صاحب کو جانتے نہیں آئے گون روڈ عوام کے بہانے بہت مزدے گئے بریک لیں گے جی بریک کے بعد واپس آئیں گے ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد آپ کو خجام دید کہیں گے آج ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے ایسو پیس کے حوالے سے جس پر لوگ تو عمل نہیں کر رہے نہ ہی ہماری تاجر برادری عمل کرواری لوگوں سے کیا وجہ ہے کیوں نہیں پہن رہے ماشر کیوں نہیں پہن رہے لو کیا آپ کو لگتا ہے کیوں نہیں کیا وجہ ہے جے میں نکال لو جے میں صحیح رہتا ہے ہاں جے میں ٹھیک رہتا ہے کیوں کرونا ہے انہوں نے مزاق بنایا ہوئے مزاق بنایا ہوئے نہیں الحمدللہ اگر ہوتا تو یہ نہ ہی ہو برگے تو اچھا ہے اچھا پاکستان میں نہیں ہے دنیا میں نہیں ہے نہیں پاکستان میں ہے لیکن اتنا نہیں جتنے نے بنائے ہوئے کیا بنایا ہوئے کاؤں پہ نظر آ رہا ہے پاکستانیوں کو لگتے نہیں ہے کرونا لگتا نہیں ہے کیوں یہ مجھے نہیں پتا آپ بھی کہتے ہیں نہیں ہے کرونا نہیں ہے آپ نے امریکن اسٹیبلشمنٹ کی رپورٹ پڑی ہے کس کی امریکن اچھا وہ کیا کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستانیوں کو اللہ کے اوپر توقع ہے ان کو کرونا ہو ہی نہیں سکتا اور کرونا ہے بھی نہیں امریکی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں پر اللہ توقع ہے الحمدلللہ آپ دیکھتے نہیں ہیں آپ کو صرف ٹی ٹی ٹو ٹو کی طرف ڈرامے بازی ہے اس نے ایسے ماسک اتار کے آکے اس نے سپیچ کی ہے وہ نہیں آپ نے دیکھا ٹھیک ہے ڈرامے بازی تھی یہ سب ڈرامے بازی ہے اور یہ جو بیماری ہے یہ آئے گی سب سے پہلے مرے جانور مریں گے اچھا یہ صرف فلم چر رہی ہے انہوں نے ایک ویکسین تیار کی ہے ٹھیک ہے فیس بک کے بانی کے ساتھ مل کے اور انہوں نے وہ سیل کرنی ہے جتن دیر وہ سیل نہیں ہونی یہ even پتہ ہوں یہ کس نے بتایا آپ کو ہمینے بھی بتائیں تو کس نے بتایا آپ دیکھا کریں کہ ڈرامے کی ہے happen ٹ Moo ٹ teh وٹ ٹو نہیں آپ صرف Game ٹھیک ہونٹ کا مر باجky جتین لہر expectancy ٹھیک ہمی czeka ٹچ ٹ además �еру ٹھیک ہم ٹھیک ہم دیکھو کہ اسی یہ قسم یا ڈگری نہیں دے سکتے ہیں نہ قسم ہے نہ ڈگری ہے اللہ والم جانے جی لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ کرونا ہے جی کرونا ہے جی کرونا ہے کہہ رہے ہیں کوئی کسے موت نہ نہ مار گیا جی کرونا نہ کوئی کسے صاحب نہ جا رہے ہیں اللہ والم جانے جی نہ آتے سادھے کو لیا ڈگریانے جیڑیاں ڈگریان میں چکی پھرنا یہ دے دے میری شنوائی نہیں ہو رہی میں اکروچمنٹ دے بارے انگروجمنٹ دے کچھ نہیں ہو سکتے تھے میں نے پہلے اے دسو کرونا ہے نہیں ہے سر کہہ رہے ہیں جی کہہ رہے ہیں ہے یا نہیں ہے ٹی وی کہہ رہے ہیں جی ہے گا کرونا جی ہے گا جی ہے گا بار میں نہیں کہیں دا نہیں ہے ہاں کہہ رہے ہیں میں بھی کہیں نہ کہوں کسی ہے دسو جی ہے کرونا ہے کہہ رہے ہیں کرونا ہے کہہ رہے ہیں سازش ہے پوری سازش بھی ہے یہاں میں پاکستان میں آئے کچھ نہیں پاکستان نہیں ہے ہاں مزید بھی لوگوں کے معصد موجود ہیں جی یہاں پر تو جہتہ جو تاجر بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بزید ہے کہ کرونا ہے انہی ساری ڈرامے بازی ہے آپ بتائیں جی ہے کرونا کوئی کوئی نہیں ہے جی بالکل ہے کرونا ساری یہاں پر کہتے ہیں کہ ساری کوئی پروپاگنڈا ہے سازش ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ لوگ جو ہے نا ابھی وہ حقیقت سے لائل میں یا لائل میں ہونے کی کوشش کر رہے ہیں بالکل کرونا ہے اور اس کا جب تک ہم لوگ خود صدباب نہیں کریں گے ہمارے لئے یہ نقصان ہے ہماری نسل کے لئے نقصان ہے بیسیکلی لوگوں نے ایک بنا لی ہے ایک منسیٹ بنا لی ہے کہ یہ بھی شاید کوئی حکمرانوں کا دیا ہوا چیز ہے نہیں دیکھیں حکمرانوں کی دیوی کوئی چیز ہوتی تو صرف پاکستان میں ہوتی مگر پوری دنیا میں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ورلو میٹر گوگل پر کھول لیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ روز انڈیا میں تقریباً ففٹی تھاؤزن پلس نیو پیشنٹس آ رہے ہیں اس کے بعد نئی ہم بات الگ ہو رہی ہیں نہیں نہیں فائیو ہنڈر سے اباف ڈیتھ ہو رہی ہیں پاکستان میں روز تقریباً میری ایک عادت ہے میں روز ورلو میٹر دیکھتا ہوں پاکستان اس وقت اللہ کا شکر ہے تقریباً بائیسوے تیسوے نمبر پر ہے ہمارے سے اہیڈ جو ہے نا وہ سعودی ارابیہ ہے لیکن سعودی ارابیہ میں بھی ماشاء اللہ جو ہے نا وہ کم ہو رہے لیکن وہ کیوں کم ہو رہے احتیاط کی وجہ سے کہ یہاں پہ جو اس وقت احتیاط ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں کل کو کہاں جا سکتا ہے یہ بڑے گا اگر ہم لوگ احتیاط نہیں کریں گے تو یہ بڑے گا کیونکہ ہم لوگوں نے ایک منسٹ بنا لیا ہے کہ ہمارے ملک میں کرونا نہیں ہے ہمارے ملک میں ایسی چیز نہیں ہے آپ بتاو جی ہے کرونا نہیں ہے نہیں ہے کرونا پیزن صحیح بیٹھے الحمدللہ اللہ کا شکر اتنے مہینوں سے حکومت کہہ رہی ہے عالمی دارے وہ کہہ رہے ہیں احتیاط کر لو بچہ ہوگے لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے احتیاط نہیں کرنی ہے علاج کرا لیں کہ احتیاط نہیں کرنی ہے کیوں اگر ایک چیز پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایک مسئلہ ہے احتیاط کر لو احتیاط کرنے میں احتیاط کرنے میں کسی کا نقصان ہے احتیاط کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ٹھیک 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 بیٹھے ہیں احتیاط کر رہے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے میں آپ کی اسی بات کر رہا ہوں بیسیکلی لوگوں کو آپ اکثر سے بوجھ لیں انہیں ڈبلی اچو کا ہی نہیں پتا ہوگا یا پھر موسٹلی جو ہے انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے ڈبلی اچو دوسری تعلیم کی کمی ہے شہور کی کمی ہے شہور کی کمی ہے آپ دیکھیں کہ پچھے دنوں لاہور میں کریسٹ موڈل سکول کی پرنسپل جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہم لوگوں نے ایک منسٹ جب تک ہمارا منسٹ چینج نہیں ہوگا ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح اب یہ یقیناً سوال ہے لوگوں کی ڈیتھ سو رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں لیکن ابھی بھی ہماری عوام کہتی ہے کہ کرونا ہے ہی نہیں اب یہی ایک آپشن ہے یا تو مارکٹس دوبارہ بند کرنی پڑیں گی یا پھر حکومت سختی کرے اور واقعی عمل درامت کروائے سو بیس پر کیونکہ خدا نہ خواستہ یہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ ہمارے ملک کے لئے نقصان دے ہوگا ہماری عوام کے لئے نقصان دے ہوگا اور یہ نہیں ہونا چاہیے ناظرین ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے بلکم بیک ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے آج ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں ایک دفعہ پھر سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تیرانوے مزید کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ساتھ ہی ساتھ ڈیٹس بھی ریپورٹ ہوئی ہے اس حوالے سے جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے ہم جانے کے لئے پہنچے ہیں آج وائی شیئرمن ہے وزیرال پنجاب شکایت ناصر سلمان صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز ایک دفعہ پھر سے بڑھ رہے ہیں پہلے عوام نے احتیاط کی حکومت نے عوام کو ویر کیا پہلے اور پھر پابند بھی کیا کہ جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کیا جائے اور لوگوں نے فالو کیا ہم نے دیکھا کرونا کو پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے شکست دی لیکن کیونکہ مکمل طور پر ختم ہوا نہیں ہے جب تک ویکسین تیار ہونی جاتی تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ایسے ہی مگر عوام اب اس طرح سے کیر نہیں کر رہی ہے ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہی ہے ماسک کوئی کوئی پہنتا ہے اس کی کیا وجہ ہے حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا بہت نقصان ہوا تھا جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا سمارٹ لوگ ڈاؤن میں بہت سی دکانوں کو ہم نے دیکھا تاجروں کو نقصان ہوا عوام کو نقصان ہوا تعلیمی دارے بند کرنے پڑے بچوں کو نقصان ہوا مگر ایسا لگتا ہے عوام نے کچھ سیکھا نہیں اسے پھر وہی بے اتیاتی نظر آ رہی ہے ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں جو نیوز نائٹ کی یہ ٹیم ہے اس کا آپ کا بہت شکر گزار ہوں سٹی پورٹی ٹو کا بھی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے عوام کے اندر جو کرونا وائرس کے حوالے سے حکومتی کوششیں ان کو نمائع کرنے میں بڑا ہمارا ساتھ دیا ہے جہاں تک کرونا وائرس کی یہ جو سیکنڈ لہر ہے آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان نے سپیشلی عمران حان صاحب نے اور اس کے بعد پنجاب نے سارے صوبوں پر سبقت حانسل کی ہم نے اس سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ اپنے میگر جو ہیں ڈیسورسز اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں میں کیمپین چلائی آگاہی کے حوالے سے ان لوگوں کو جن کو اس حوالے سے جو سفر ہوئے تھے ان کے لئے ہم نے احساس کفالت پروگرام کے تحت بارہ ہزار روپیہ دیئے اب پاکستان ایک آپ کو پتا ہے مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہاں کے لوگ غربت کا شکار ہیں حالانکہ اللہ نے جو ریسورسز پاکستان کو دیئے ہیں اگر آپ کمپیر کریں کسی بھی ملک کے ساتھ تو شاید آپ کو پاکستان ایک اچھی جگہ ملے رہنے کے حوالے سے جہاں پہ اللہ نے دی ہوئی جو چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے وہ سب سے بہتر ہیں اب ہم آتے ہیں کہ عوام نے اس معاملے میں دوبارہ احتیاط کرنے کے حوالے سے آپ کو اور ہمیں ہد بھی وہ والے احتیاط دکھائی نہیں دیتی جس کا متقاضی کرونا وائرس کا یہ سیکنڈ ویو ہے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک مرتبہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب کی جو انتظامیاں ہے پنجاب کے اندر انہوں نے پورے پنجاب کے اندر اپنی ظلائی انتظامیاں کو اس بات کے حوالے سے دوبارہ الٹ جاری کیا ہے کہ اس کی ویو جو ہے آپ نے بھی بتایا کہ دوبارہ نئے کیسز آئے ہیں اور ہسپتالوں کے اندر بھی ہم اس معاملے میں پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک عوام اس حوالے سے ان تمام تدابیر کو احتیار نہیں کرتی حکومت کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں وہ ابھی بھی تیار بیٹھی ہے کہ اگر خدا نہ ہاستہ کوئی پاکستانی سپیشلی جو پنجاب کا لاہور کا شہری ہے اس کو اس سے بچایا جائے تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ کار ہے احتیاط بلکہ آپ جب بھی کسی کو کال کرتے ہیں تو آپ کوئی ایک ٹیپ سنائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے حاصل کیا ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک بھی ہے وہ اس کے اوپر کابو نہیں پاسکا اور آج بھی لاکھوں مریض جو ہیں وہاں پر ہیں اور روز ان کے اندر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ایسے ہی انگلینڈ میں بلکہ میں آپ کو بتاؤں آپ کے پروگرم کے توجہ سے کہ انڈیا کی اندر ففٹی تھاؤزنڈ کے اعتبار سے اتنی بڑی ریشو وہاں پر روز کرونا وائرس کے ایفیکٹیز کی ان کے ٹوٹل جو کانٹیجنٹ ہے جو اس کا ان کے پاس ہے وہاں پر بڑی تنقید ہوئی ہے بلکہ راہل گاندی صاحب نے یہ تنقید کی ہے مودی سرکار پر کہ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان سے سیکھیں میں اس کامیابی کو سب سے پہلے تو اللہ کا کرم سمجھتا ہوں لیکن آپ کو بتا ہے کہ عثمان بزدار انتظامیہ نے اس حوالے سے ستر ہزار لوگوں کے لیے ہم نے فیلڈ حسبتال کو عرضی طور کے اوپر نہ صرف اس کے لیے فنڈز کو کیا بلکہ بی ایس ایل تری لیبورٹریز ہمارے پاس صرف ایک تھی لاہور میں اب الحمدللہ اس کے لیے فوری طور پہ پی ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے فنڈز جاری کیے گئے اور اس وقت ہمارے پاس نو کے قریب بی ایس ایل تری جو کہ سب سے ٹاپ کی لیبورٹری ہوتی ہے اس حوالے سے عوام کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ ہم نے تشکیل دے دی ہیں اور اب بھی میں اپیل کرتا ہوں کیونکہ پاکستان اگر صحت مند ہوگا پاکستان کے شہری کرونا وائرس کی اس وبا سے بچیں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں یہ رویہ جو ہمارے اندر کیجول پایا جاتا ہے یہ اصل میں وہ نائنصافی ہے جو کہ پیشتہ کئی دہائیوں سے یہاں پر جو حکومتیں تھیں ان کی مس منجمنٹ کی وجہ سے لوگوں میں فرسکریشن ہے مس منجمنٹ کو یقیناً کی کسی حد تک بلیم کیا جا سکتا ہے مگر ایک ہماری سیول رسمنسبلیٹی بھی ہوتی ہے وہ ہمیں ادا کرنی چاہیے ایسا ہونا تو نہیں چاہیے مگر ہم ایک ایسی قوم بن چکی ہے کہ ہم قانون پر تب عمل کرتے ہیں جب کوئی جرمانہ رکھا جاتا ہے یہ سختی کی جاتی ہے لوگ ہلمٹ تب پہنتے ہیں جب اس کے پر کوئی فائن ہوتا ہے جب ان کو کوئی ٹریفک وارڈن روکتا ہے تو اگر یہی رویہ ہے اور عوام یہی کہہ رہی ہے کہ جب تک کیونکہ ہم نے پہلے بھی اس حوالے سے لوگوں کے خیالات جانے ہیں کہ کیوں ماسک نہیں پہنتے انہوں نے کہا جی پہلے حکومت نے پہنایا تھا حکومت نے لوگ ڈاؤن کیا تھا جب دوبارہ کہے گی ہم پہن لیں گے لوگوں کا یہ رویہ ہے مگر پھر اگر لوگوں کا یہ رویہ ہے پہلی بات تو میں نے کہا کہ اس میں حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی کیونکہ عوام کی اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے اپنی صحیحت کا مسئلہ ہے یہ تو سب سے پہلا فرض ہے وہ تو نہیں کر رہے نا تاجر برادری ان سے عمل درامت کروا رہی ہیں نہ ٹرانسپورٹ والی عمل درامت کروا رہے ہیں اس میں حکومت اپنا کیا کردار ادا کری ہیں اگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ پاکستان کے جو شہری ہیں وہ ہماری حکومت کا سب سے قیمتی اساسہ ہے یہ اصل میں عوامی حکومت ہے لیکن ہماری کچھ رسپونسیبیلٹیز ہیں اگر لوگوں نے اس معاملے میں ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا تو انتظامیاں اور جو ہماری بفا کی حکومت ہے اس معاملے میں سر جوڑ کے بیٹھی ہے کہ ہم اس معاملے کو جو سیکنڈ لہر کے حدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ٹی وی چینلز میں ایک مرتبہ پھر کرونا وائرس کے حوالے سے لوگوں کے اندر جو پیشنٹس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ہود میں نے کئی ایسی جگہوں کا وزٹ بھی کیا ہے جہاں پر اسکولز کے اندر ایسے کیسز کو ہم نے ابزرب کیا ہے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے جو چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کی تعلیم کا بڑا حرج ہو رہا تھا تو ہم نے کچھ دو ہفتے تین ہفتے پہلے اس کو سبجیکٹ ٹو ڈیٹ کنڈیشن کہ ایوری سٹوڈنٹ ویل ابزرب دا کرونا وائرس ایس او پیز اب دوبارہ ہم اس سلسلے میں ایک نئی ایڈوائزری جاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن میں پھر اپیل کروں گا کہ آپ سب لوگوں کی صحت حکومت پنجاب کی سب سے پہلی ترجیح ہے اگر آپ صحت مند ہے تو پاکستان صحت مند ہے اس حوالے سے ہم نے جو فائن کے حوالے سے معاملہ ہے ماس کے حوالے سے معاملہ ہے اس پہ دوبارہ سے ہم سختی کرنے جا رہے ہیں سر کس طرح سے سختی کی جائے گی کیا آپ کوئی ابھی جو مانے کے حوالے سے جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ بھی ہم نے اولیڈی بھی ایک اس کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کی تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حکومتوں نے اپنی ذمہ داری پہلے کبھی بھی اس حوالے سے عوام کی ٹریننگ کے حوالے سے عوام کی ایڈوکیشن کے حوالے سے صحت کے اصول کیا ہوتے ہیں یہ کبھی بھی پاکستان کے شہریوں کو وہ عزت وہ محبت نہیں ملی جس کے اصل میں حکومت اور عوام کے درمیان میں روابط ہوتے ہیں اس کو کس میکنزم کے تحت چلایا جاتا ہے تو یہ پاکستان کی عوام اگنورڈ عوام ہے جس کو وہ رائٹس نہیں ملے جس کا آئینے پاکستان نے ان سے وعدہ کیا تھا لیکن میں آپ کے پروگرام کے توسط سے نہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شاک نہیں ہے کہ اگر ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہم ہر وہ ممکن کوشش کریں گے جس کے ساتھ پاکستان کے جو شہری ہیں ان کی صحت کو محفوظ کیا جائے اور سر لوگ ڈاؤن کی بات کی جاری تھی لاہور میں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے جو میں آپ کو بتاؤں اس معاملے میں اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے کہ ہم نے جس طرح سے لڑ کے جس طرح سے جوان مردی سے کرونا وائرس کے مقابلہ کیا پوری دنیا کے اندر وہ اے چھو نے بھی اس کی تعریف اور توصیف کی ہے لیکن اپوزیشن کا جو رویہ ہے اقتدار کی رسہ کشی کے حوالے سے وہ قابل مضمت ہے کہ انہوں نے عوام کی صحت کو سٹیک پہ رکھا ہے اور اپنی ذاتی مفادات کو اجتماعی قومی مفاد کے اوپر قربان کر دیا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت اپنی ذمہ داریوں سے بہوبی آگاہ ہے ہم مختلف محاضوں کے اوپر لڑ رہے ہیں لیکن کسی صورت میں ہم عوام کی صحت سے کسی فیکٹر کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے اور ساتھ ساتھ میں اپیل بھی کرتا ہوں دیکھیں یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک ایسا مرد ہے جس کی پوری دنیا کے اندر کوئی ویکسینیشن ابھی نہیں آئی لوگوں نے بڑے بڑے ترقی آفتہ ملکوں نے اس حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ جو سپتمبر گزر چکا ہے کوئی ویکسینیشن آئے گی اس حوالے سے مختلف عراب آئی جاتی ہے لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ عمران حان صاحب کی ایماندار قیادت کی وجہ سے پاکستان اس وقت بیس سے بھی پچھلے ممالک میں جا چکا ہے جو کہ پہلے سر فیرست ممالک میں ٹاپ پہ آ رہا تھا اور یہ تمام چیزوں کو ہم کسی صورت میں کھونا نہیں چاہیں گے اور آپ کے پروگرم اور میڈیا کے ساتھ مل کے ہم آویرنیس کی کیمپین جس میں ہم سمارٹ لوکڈان جس کی اسطلاح پہ ہم نے عمل کر کے پوری دنیا کے اندر اس سمارٹ لوکڈان کی جو اسطلاح تھی اس کو فولو کیا گیا اور اس کے متعلق میں نے آپ کو جیسے ابھی بتایا ہے کہ اپوزیشن لیڈر نے انڈیا میں بھی کہا کہ اگر مودی سرکار کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو عمران حان کی حکومت سے سیکھیں جنہوں نے اپنے انتہائی محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنی قوم کو اس کرونا وائرس جیسے وبا سے بچایا ہے یہ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ حکومت کی دی ہوئی ایڈوائزری کے مطابق آپ ماسک کا استعمال کریں آپ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کو ابزرب کریں اور اس حوالے سے ہاتھ دونا اور اپنے مو اور ناک کو کم سے کم چھونا یعنی جتنی بھی ایسو بیز پہلے اتنے مہینوں میں بتائی گئی ہیں ان کو یقیناً فالو بھی کیا جانا چاہیے کیونکہ اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے کیونکہ ہم حکومت سے بہت ساری توقعات رکھتے ہیں کہ حکومت یہ بھی کر دے وہ بھی کر دے مگر جو ہماری اپنی رسپانسیبیلیٹی ہے کم سے کم ہم وہ تو ادا کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر حکومت کو وہی سب کرنا پڑے گا جو کہ پہلے کرنا پڑا جو کہ آپ کے لئے ہمارے لئے تاجروں کے لئے بہت نقصان دیتا ہمارے ملک کے لئے بہت نقصان دیتا اگر آپ چاہتے ہیں یہ سب کچھ نہ ہو تو ایس او پیس پر عمل کر لیں اس میں ہم سب کا فائدہ ہوگا ناظرین آج کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ